احادیث میں آتا ہے کہ میرے جانے کے بعد تین زلزلے آئیں گے ایک مشرق میں ایک عرب میں اور ایک مغرب میں وہ لوگ جو ایمان والے نہ ہوں گے یہ دھوا ان کے دماغوں میں گز جائے گا اور انہیں بے ہوش کر دے گا اس دور میں گھوڑے سستے ہوں گے اور بیل مہنگے ہوں گے کیونکہ گھوڑوں کی کسی جنگ میں تو ضرورت ہوگی نہیں مگر ہاں حل چلانے کے لیے بیلوں کی ضرورت ضرور پڑے گی عرضی روح چاہے وہ ایمان والی ہو یا بغیر ایمان والی ہو موت کا ذائقہ چکھے گی عوضو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو یہ ہماری اس سیریز کی لاسٹ ویڈیو ہونے والی ہے دوستو اب ہماری سٹوری کے اس ٹائم فریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور شروع ہوگا جس میں وہ خلیفہ کے طور پر حکومت کریں گے نہ کہ نبی کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی اسلام کی شریعت کے مطابق دنیا پر حکومت رہے گی سورت انیسا میں آتا ہے کہ اہل کتاب میں کوئی ایک گروہ بھی ایسا نہ ہوگا جو حضرت عیسیٰ پر اس وقت ایمان نہ لائے اللہ کی رحمت سے اس وقت کے لوگ جو اتنی زیادہ مشکلات اور اتنے زیادہ مسائب کا سامنا کر چکے ہوں گے اب مال اور دولت کی کسرت دیکھیں گے اور وہ اتنا اچھا دور ہوگا کہ اس وقت لوگوں کو مال اور صدقات دینے کی بھی ضرورت نہیں پیش آئے گی دوستو احادیث میں آتا ہے کہ موت ذاتی طور پر ایسا وقت ہوگا کہ کوئی بھی دل کنجوس نہیں ہوگا کسی کے دل میں بھی کسی کے بارے میں حسرت نہیں رہے گی حتیٰ کہ نقصان پہنچانے والے جانور بھی بے ضرر کر دیے جائیں گے یعنی اونٹ شیروں کے ساتھ چرائیں گے اور بھیر بکڑیاں چیتوں کے ساتھ چرائیں گی ایک چھوٹی بچی ایک شیر کے پیچھے بھاگے گی اور شیر کو بھگا دے گی اور شیر پھر بھی اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا ہر زہریلے جانور کے اندر سے زہر نکال دیا جائے گا ایک بچہ سام کے موں میں ہاتھ ڈال دے گا مگر وہ اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا اور دوستو سب سے مشہور مثال کہ بھیڑیاں بھی بکریوں کے ساتھ رہے گا اور ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا بلکہ ان کی حفاظت کرے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان اور حیوان کی فطرت میں سے قتل و غارت اور برائی کا مادہ ختم کر دیا جائے گا تمام لوگ مل جل کر رہیں گے اور اللہ تعالی زمین کو اتنا زیادہ ذرہیز کر دیں گے کہ اگر ایک پتھر میں بھی بیج بویا جائے گا تو وہ بھی پھوٹ پڑے گا اور گندم کے سات سو رشے پھوٹ پڑیں گے حتیٰ کہ اس زمین پر حل بھی نہ چلایا گیا ہو اب دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ یہ ساری سیریز دیکھ کے اب یہ لاس ویڈیو پہ آیا ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ جب بھی قرآن پاک میں کسی چیز کا ذکر کسی نمبر سے کیا جاتا ہے تو ہم اس کو ایکزیکٹ نمبر نہیں کنسیڈر کرتے بلکہ اگر وہ نمبر بہت زیادہ ہے تو اس کو زیادہ کنسیڈر کریں گے اگر وہ نمبر کم ہے یا چھوٹا ہے تو اس کو ہم کم کی تعداد میں کنسیڈر کریں گے نہ کہ ایکزیکٹ اب اس طرح یہاں پر بھی عربی میں سات سو سے مراد بہت زیادہ ریشے پھوٹ پڑیں گے نہ کہ ایکزیکٹ سات سو اور دنیا میں اس قدر پھل ہوگا اور وہ اتنا زیادہ بڑا ہوگا کہ لوگوں کا پورا ایک گروہ ایک انار یا ایک انگور سے اپنا پورا پیٹ بھر لے گا اور اس کا چھلکا انار کا اتنا بڑا ہوگا کہ اس کی پوری چھتری بھی بنا کے استعمال کیا کریں گے اسی طرح ایک اونٹنی کا دودھ پورے گروہ کے لیے کافی ہوگا اسی طرح ایک گائے کا دودھ پورے ایک قبیلے کے لیے کافی ہوگا اور ایک بکری کا دودھ ایک خاندان کے لیے کافی ہوگا اور اس دور میں گھوڑے سستے ہوں گے اور بیل مہنگے ہوں گے کیونکہ گھوڑوں کی کسی جنگ میں تو ضرورت ہوگی نہیں مگر ہاں حل چلانے کے لیے بیلوں کی ضرورت ضرور پڑے گی دوستو دنیا میں ہر طرف امن ہی امن ہوگا اور لوگ بہت ہی زیادہ خوشحال زندگی گزار رہے ہوں گے احادیث میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں انیس سال تک رہیں گے اور یہاں پہ شادی بھی کریں گے اور ان کے بچے بھی ہوں گے اب کچھ احادیث میں آتا ہے کہ وہ چالیس سال تک دنیا میں رہیں گے اور پھر تبعی موت میں انتقال کر جائیں گے اب دوستو اس وقت تک تو تمام لوگ ایمان والے ہوں گے مگر آہستہ آہستہ نسل در نسل ان میں برائی پھیلنا شروع ہو جائے گی دوستو یہ دور ایک دم نیک لوگوں سے برے لوگوں میں تبدیل ہونے میں شاید سو سال کا عرصہ لے ہیں ساید ہزاروں سال بھی لگ جائیں اور وہ اس قدر گناہگار ہو جائیں گے کہ پھر قیامت کی آخری پانچ نشانیاں یکے بعد دیگر ان کی طرف بھیج دی جائیں گی دوستو یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان پانچ نشانیوں کا احادیث سے اس بات کا تیعن کرنا مشکل ہے کہ ان میں سے کس ترتیب کے ساتھ یہ نشانیاں بھیجی جائیں گی احادیث میں آتا ہے کہ میرے جانے کے بعد تین زلزلے آئیں گے ایک مشرق میں ایک عرب میں اور ایک مغرب میں اس کے نتیجے میں زمین ہر وہ چیز نگل لے گی جو اس کے اوپر ہوگی صحابہ نے پوچھا کہ کیا یہ تب ہوگا جب زمین پر ابھی نیک لوگ مجود ہوں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جب اس کے رہنے والے حد سے بڑھ کر برائیوں میں مطلع ہو جائیں گے ایک اور نشانی ہے الدہان کی الدہان سے مراد دھوان ہے یہ دھوان پوری دنیا پر چھا جائے گا اور ایمان والوں اور غیر مومنوں کو برابر اثر انداز کرے گا البتہ مومنوں پر اس کا اتنا ہی اثر ہوگا کہ وہ بیمار ہو جائیں گے یا کھانسی نزلہ زکام سے گزریں گے جبکہ وہ لوگ جو ایمان والے نہ ہوں گے یہ دھوان ان کے دماغوں میں گز جائے گا اور انہیں بے ہوش کر دے گا اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان کی برین فنکشننگ کو اثر انداز کرنے لگ جائے گا اور اس کی وجہ سے وہ اس کو سہار نہیں پائیں گے یہ دھوان کچھ حدیث کے مطابق چالیس دن اور چالیس راتوں تک رہے گا البتہ ابن مسعود جیسے اسلامی سکالروں کی یہ بھی رائے ہے کہ یہ الدہان والی نشانی پوری ہو چکی ہے اور وہ کسی اور دھوئے کے اٹھنے کا تعلق اس سے جوڑتے ہیں مگر اس بات کے مطابق دوسرے علماء اکرام نے یہ کہا ہے کہ الدہان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی دس بڑی نشانیوں میں سے بتائی ہے اور یہی رائے حضرت علی رضی اللہ عنہ ابن عمر حسن اور ابن عباس بھی رکھتے ہیں آٹھویں نشانی حدیث میں آتا ہے کہ لوگوں پر ایک رات ایسی آئے گی جو تمہارے تین راتوں کے برابر ہوگی جب یہ رات آئے گی تو وہ لوگ جو راتوں کو عبادت کرتے ہیں اس کو پہچان لے گے اور ان میں سے ایک اپنا جذب پڑے گا جذب سے مراد عام طور پر جتنا قرآن پاک وہ نماز میں پڑھتا تھا اتنا ہی وہ اس دن پڑے گا یعنی اپنے معمول کے مطابق قرآن پاک کی تلاوت کو جاری رکھے گا اور پھر وہ سو جائے گا پھر وہ دوبارہ اٹھے گا اور پھر نماز کے لیے قیام کرے گا پھر وہ سو جائے گا اس کے بعد وہ پھر اٹھے گا اور معمول کے مطابق نماز میں قیام کرے گا اور پھر سو جائے گا یعنی یہ رات اتنی لمبی ہوگی کہ وہ ایک کی بجائے دو نمازے پڑھے گا اب جب وہ سو رہا ہوگا تو اس کو لوگوں کی چہنے چلانے کی آوازیں آئیں گی اور وہ کہے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور سارے لوگ ڈر کے مارے مسجد میں اکٹھے ہو جائیں گے دوستو اب وہ دیکھیں گے کہ سورج مغرب سے تلو ہو گیا ہے اور وہ سب لوگ ایمان لے آئیں گے اب دوستو احادیث میں آتا ہے کہ جب سورج مغرب سے تلو ہوگا تو اس وقت کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا سوائے اس کے جس کے دل میں پہلے سے ایمان ہو یا جو اس سے پہلے پہلے ایمان لے آیا ہو اب دوستو احادیث میں آتا ہے کہ جب سورج مغرب سے تلو ہوگا تو اس وقت کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا سوائے اس کے جس کے دل میں پہلے سے ایمان ہو یا جو اس سے پہلے پہلے ایمان لے آیا ہو اب دوستو سورت علی انام کی یہ آیت بھی اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ یہ دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوگا کہ توبہ کے دروازے بند کر دیے جائیں گے کئی حدیث میں اس بات کا ذکر ملتا ہے مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ رات میں ہاتھ بڑھاتا ہے کہ دن کا گناہگار توبہ کر لے اور دن میں ہاتھ بڑھاتا ہے کہ رات کا گناہگار توبہ کر لے اور اللہ یہ کرتا رہے گا جب تک سورج مغرب سے تلو نہ ہو جائے دوستو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک توبہ کا دروازہ تحلیق کیا ہے جس کی چوڑائی ستر سالوں پر محیط ہے یعنی وہ بہت ہی بڑا دروازہ ہے اور تب تک بند نہیں ہوگا جب تک کہ سورج مغرب سے تلو نہ ہو جائے اب دوستو نومی نشانی ہے دعبہ کی نشانی سورت النمل میں آتا ہے کہ یہ نشانی دب بھیجی جائے گی جب لوگوں کا ہماری وحی سے اعتبار اٹھ جائے گا صحیح مسلم میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ سورج اپنے غروب ہونے والی جگہ سے تلو ہو جائے گا اور دوسری دعبہ کے نکلنے کی ہے ان دونوں میں سے جونسی بھی نشانی پہلے پوری ہو جائے گی دوسری اس کے فوراں بعد پوری ہو جائے گی دوستو یاجوج مجوج کی طرف سے اس دعبہ مونسٹر یا بیسٹ کی شکل و سورت کے حوالے سے بھی کئی نظریات ہیں کچھ کہتے ہیں کہ یہ وہی دعبہ ہوگا جس سے تمیم داری رضی اللہ عنہ کی ملاقات ہوئی تھی دجال سے ملاقات ہونے سے پہلے یعنی جساسہ ہی دعبہ ہوگا اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حضرت صالح رضی اللہ عنہ کی اونٹنی کا بچہ ہوگا جو دعبہ کی شکل میں آئے گا مگر ہم کچھ بھی حتمن فیصلہ نہیں دے سکتے ترمزی میں آتا ہے کہ اس دعبہ کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصاہ ہوگا اور حضرت سلیمان کی انگوٹھی اور اس اساسے وہ ہر مومن کے ماتھے پر نشان لگائے گا اور اس انگوٹھی سے اس مومن کا چہرہ چمکنے لگے گا جبکہ ہر کافر کے ناک پر مہر لگائے گا جس سے اس کا پورا چہرہ کالا ہو جائے گا اور پھر ہر مومن اور غیر مومن کے درمیان واضح فرق ہو جائے گا البتہ ترمزی یہاں پر خود فرماتے ہیں کہ اس روایت کی اثنات بہت ہی کمزور ہیں دوستو یہ دابا نکلے گا کہاں سے حضرت حزیفہ بن عصید سے روایت کردہ حدیث کے مطابق یہ دابا مسجد الحرم سے نکلے گا ایک اور رائے کے مطابق یہ تین مرتبہ باہر نکلے گا ایک دفعہ کسی سہرا سے پھر واپس چلا جائے گا پھر کسی گاؤں سے اور پھر مسجد الحرم سے نکلے گا اب دوستو اکثریت حدیث اور رائے کے مطابق یہ حرم سے ہی نکلے گا اس کے بعد قیامت کی آخری بڑی نشانی پوری ہوگی اور یہ ہوگی ایک آگ دوستو یمن سے ایک آگ کی ابتدا ہوگی جو پوری دنیا میں پھیل جائے گی لوگوں کے پاس ایک ہی رستہ ہوگا اور وہ ہے فرار کا اور یہ ان کو اپنے اکٹھے ہونے کی جگہ پر لے جائے گی صحیح بہاری کی حدیث میں آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ تین طریقوں سے اکٹھے کیے جائیں گے ایک وہ جن کو جنت کی امید ہوگی اور جہنم کی سزا کا خوف ہوگا دوسرے وہ ہوں گے جو اونٹھوں پر سوار ہو کر آئیں گے دو دو لوگ یا تین تین لوگ یا پھر دس دس لوگ کر کے آئیں گے تیسرے وہ لوگ ہوں گے جو آگ سے مجبور کر دیے جائیں گے اور آگ ہر وقت ان کے ساتھ ہوگی آگ ان کے ساتھ چلے گی اور انہی کے ساتھ رک جائے گی یعنی وہ چلتے رہیں گے اور جب دوپہر کو سونے کے لیے رکیں گے تو آگ بھی ان کے ساتھ رک جائے گی اور جب وہ اٹھ کے پھر چلنا شروع کر دیں گے آگ سے بچنے کے لیے تو آگ ان کے پھر پیچھے آنا شروع ہو جائے گی اسی طرح وہ رات کو بھی جب سویں گے تو آگ رک جائے گی اور جب وہ صبح اٹھ کے پھر چلنا شروع کریں گے تو آگ ان کے پیچھے پھر پھیلنا شروع ہو جائے گی یعنی یہ آگ بھی ایمان والوں اور بغیر ایمان والوں میں تفریق کرے گی سب سے بہتر ایمان والوں سے آگ بہت زیادہ دور ہوگی اور پھر کم سے کم تر ایمان والوں کے ساتھ آگ اتنی ہی زیادہ قریب ہوگی اور دوستو یہ کوئی تمام لوگ آگ کے پیچھے لگنے کی وجہ سے بھاگتے چلے نہیں جا رہے ہوں گے بلکہ قیام کریں گے سوئیں گے پھر اٹھیں گے اور رستے میں خرید و فروحت کرتے ہوئے جا رہے ہوں گے اور اسی حالت میں وہ شاید کچھ ہفتے کچھ ماہ یا کچھ سال رہیں گے کیونکہ دوستو جب قیامت آئے گی اور سور پھونکا جائے گا تو یہ سب کچھ اچانک سے ہوگا ممکن ہے کہ جب تمام لوگ اس آگ سے بچ کر جا رہے ہو تب ہی قیامت آ جائے اور سور پھونک دیا جائے حدیث میں آتا ہے کہ قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک کہ ایک آدمی نے کپڑا بیچ سے کاٹ لیا ہوگا مگر وہ اسے بیچ نہیں پائے گا ایک آدمی نے اونٹ کا دودھ دھویا ہوگا مگر وہ اسے پی نہیں پائے گا اور ایک آدمی اپنے جانوروں کے لیے پانی تیار کر رہا ہوگا مگر وہ انہیں پانی پلا نہیں پائے گا ایک آدمی اپنے موہ تک نوالہ لے کر جائے گا مگر اسے کھا نہیں سکے گا کیونکہ سور پھونکا جائے گا اور سب لوگ آواز کی طرف مڑ جائیں گے پہلا شخص جو سور کی آواز سنے گا وہ اپنے اونٹھوں کو پانی دینے والی ٹینکی کو مرمت کر رہا ہوگا اور آواز سنتے ہی وہ مر جائے گا اور اس کے بعد جو جو آواز سنتا جائے گا مرتا چلا جائے گا ہر ذی روح چاہے وہ ایمان والی ہو یا بغیر ایمان والی ہو موت کا ذائقہ چکے گی اور پھر یہ انسانیت کا احتمام ہوگا اور پھر سب لوگ حشر والے دن اکٹھے کیے جائیں گے دوستو یہ دوسری بار سور پھونکنے پہ ہوگا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو دو سور پھونکے جائیں گے ان میں چالیس کا فاصلہ ہوگا چالیس دن، ہفتے، مہینے یا سال اس کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں بتایا گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے سور کے پھونکے جانے پر انسان کے جسم کا ہر حصہ فنا ہو کر رہ جائے گا سوائے دمچی کی ہڈی کے اور پھر یہی انسان اسی دمچی کی ہڈی سے دوبارہ نمودار ہو جائے گا اور پھر یہ دمچی کی ہڈی پودے کے بیج کی طرح کام کرے گی اور دوستو یہ کیسی حیرت انگیز اور حیران کن بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اسمان سے پانی برسائیں گے اور پھر اس دمچی کی ہڈی سے لوگ یوں اگیں گے جیسے بیج سے پودا اگتا ہے اور پھر یہ وہ دن ہوگا جب ہم سب میدان حشر میں اپنے رب کے حضور پیش کیے جائیں گے دوستو یہاں پہ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے اور ایمان کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور مرتے وقت ہم ان لوگوں میں سے اٹھائے جائیں جن سے اللہ راضی ہو آمین اور دوستو یہاں پر ہماری اس سیریز کا احتمام ہوتا ہے میں ان سب لوگوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے موٹیویٹ کیا اس ویڈیو کی سیریز کو جاری رکھنے کے لیے اور مجھے اس سیریز کی ساتھ سے آٹھ ویڈیوز بنانے میں آٹھ سے نو ماہ کا عرصہ پیش آیا ہے اور آلموسٹ ہر ویڈیو کی ریسرج اور ڈیٹا اکٹھا کرنے کے لیے ایک سے ڈیڑھ ماہ لگ گیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیریز ہر مسلمان کو زندگی میں ایک بار لازمی دیکھنی چاہیے دوستو اب ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں تک یہ سیریز کو ضرور شیئر کریں تاکہ وہ اس کو پورا دیکھ سکیں اور سمجھ سکیں دوستو اس سیریز کو شروع کرنے کا مقصد یہ تھا کہ قرآن پاک میں جتنی بھی احادیث اور پیشنگوئیاں قیامت کو لے کے بتائی گئی ہیں وہ سب وقتن فوقتن آگے پیچھے کر کے بتائی گئی ہیں اور میں چاہتا تھا کہ ان کو ایک ہی ٹائم سپین کے اندر لاکر بیان کیا جائے کہ کونسی چیز پہلے ہوگی کونسی بات یا کس کے آگے اور پیچھے ہونے کا گمان ہے یا اس کے بارے میں قرآن پاک ہمیں کیا بتاتا ہے دوستو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری حوصلہ افضائی ہوتی رہے اور میں اسی طرح کی مزید ویڈیوز آپ کے لیے لاتا رہوں ملتے ہیں اسی طرح کی نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ